موسیقی 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 یہ گیٹ ہے وہی پہ جانتے ہیں میں اس گیٹ پہ آتی کچھ توجی ہوگا ہے میں نے انہوں نے ایٹھی نہیں ہے بھائی واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں ٹیلی بورٹ کیا گیا ہے یہ بھائی بڑا نہیرہ ہے یہاں پہ تو واپس جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور بھائی یہاں تو بہت ہی عجیب چیزیں ہیں کس کے پیر چھپے ہوئے ہیں چلو بھائی اندر جانا تو پڑے گا واپس ہی تو جائے نہیں سکتے کیا ہے بھائی یہ کچھ چٹی ہے گیا بھائی یہ کیا ہے یہاں سے آگے چلتے ہیں ایسے ایسے ساؤنڈ ملیں گے کیا بھائی کون تھا یہ کون چلا رہا تھا کوئی تو تھا بھائی یہ پیر کہاں جا رہے ہیں اچھا تو یہ ڈور چاوی ڈھونڈ کے لانی ہے میرے کو پتہ ہی تھا بھائی چاوی چیز میں جتنا اندر آ رہا ہوں میرے کو اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا اس گیم میں اور اندھیرہ اتنا ہے بھائی میں کیا کہوں یار کل ٹورچ ہی دے دیتے بھائی اور میں اس کے اندر آیا ہوں تو عجیب ہی ساؤنڈ سٹارٹ ہو گیا بھائی یہاں پہ کچھ اچھا ہے جنہوں کی فوٹو لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا اور اس روم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو پتہ نہیں بھائی میرے کو آگے جانا چاہی ہے یا نہیں جانا چاہی ہے لیکن میں سب گیٹ کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں کہیں تو چاوی رکھی ہوگی یہ کیا رکھا ہوا ہے بیٹ فلیس لائٹ چلو یہ ہی لے لیتے ہیں پیس ہوگی ہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں میں وہ گریب میں سامنے والے گھر میں جانا چاہتا ہوں جس میں بیٹ بڑا ہوا ہے ان پر کیا لکھا ہوا ہے کیا بھائی پیچھے کچھ بھی تو نہیں ہے کیوں ڈر آ رہے ہو تو بیار تو بڑا سو بھو رہا تندر جانے کوشش کرتا ہوں لیفٹ رائٹ دو راستے جا رہے ہیں کیفیٹیریا رائٹ ڈاک آفیس اور ٹویلیٹس لیفٹ تو میں پہلے کیفیٹیریا پہ دیکھوں مجھا کہ کیا وہ کڑا ہواں پہ بھائی کسی بھی گیٹ کے دنر کسنے سے پہلے ڈر تو بہت لگ رہا ہے مجھے اور یہ والا گیٹ یہ تو نہیں کھول رہا یہاں پہ چیئرس رکھی ہیں کیفیٹیریا ہے دو چیئرس اور میج ٹیبل تو رکھی ہوں گی چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ملتا ہے ہمیں سائد چاپی پڑی مل جائے پلانک سائد ہمارے کسی کام آئے گا یہ کسی کام آئے گا چلو ایک پلانک میں نے اٹھا لیا ہے چلتے واپسی یہاں پہ تو کچھ نہیں ملا بس ایک گیٹ تھا وہ بھی کھول لے رہا اور بھائی یہ کیا ہے ایسے ڈرائیں گے کیا بھائی کچھ بھی موں کے آگے لے کے آگے یہ فوٹو کا مطلب کیا تھا کیوں مطلب کیوں ہوا ہے یہ فوٹو بھائی دیکھ رہے ہو تل میں تک تک ہو رہی ہے بھائی اس ٹائم اب تو بھائی اتنا ڈل لگ رہا ہے پہوئے گیٹ کھول رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا یار یہ ریڈیو رکھا ہوا یہاں پہ یہ چھک ٹھک بھائی ہے چھک ٹھک میں کیا لکا ہے پہلہ مکلہ کیا لکا ہے در ایسے در ایسے در ایسے در ایسے پہلہ مہنگ اس پہلہ مہنگ بھائی اس کا نام ایل میرا تھا مطلب یہ مر چکی ہے بھائی تو بھائی میرے کوئی نہیں کسی ڈرور میں شعبی ملے گی ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن یہ کھل کیوں نہیں رہے ساید میرے ہاتھ میں ہی پلائنگ کے ساتھ اس لیے نکل رہے ہاں بھائی اب کھل گئے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے میرے کو ساید سارے ڈرور کھول کے دیکھنے چاہیے بند ہو جا بھائی کچھ بھی نہیں ہے بھائی کسی بھی ڈرور میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی چاہ بھی اور رکھتے کہاں بھائی میرے کو لاشٹ والا ڈرور دیکھنا اس میں بھی کچھ نہیں ہے بھائی اور کہاں رکھیں گے بھائی چاہ بھی سامنے والے میں چلو بھائی یہ ڈرور نا ساؤنڈ تو بند ہوا کنسرم اس کے اندر آکے لیکن یہ چلنے کی آواز کچھ عجیب سی ہونے لگی ہے یہ بھائیس ٹویلیٹ ہے اور اس میں بھی مجھے کچھ نہیں لگا نہیں رہا خاص مجھے چاہ بھی تو ملے نہیں ہے میں باپس جا رہا ہوں یار کہیں کچھ میں چھوڑ دو نیرہ پیچھے کیا سائد میں کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں یار میں ایک بار سائد دوارا جا کر یہ ٹویلیٹ والی سائٹ میں اور آگے تک دیکھنا چاہتا ہوں اس میں آخر میں ہے کیا یہ والے گیٹ تو میں نے کھول گئے تھے اچھا آگے دو گیٹ ہو رہا ہے اس میں سائد مجھے چاہ بھی مل جائے لیو چھوڑ دو بھائی میرے کو سائد یہاں چاوی مل جائے بھائی یار پھر سے کھا لے یار ارے بھائی مل گئی چاوی چلو بھائی چلتے ہیں بھائی مہری مہیہ یہ کیا طریقہ بھائی سامنے آنے کا یار بڑا ڈرائی دیا میرے کو بھائی وہ سائد آس پاس یہ گئی میرے کو جلدی سے آکے وہ گیٹ کھولتے ہیں نچے میرے کو چاوی مل چکی اور یہ پلانگ پتہ نہیں کس کام آئے گا لیکن چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں چاوی کھولتے ہیں اسے چلو دوستو فائنلی گیٹ تو گیا ہے کھل اور یہ آگے جاتے ہیں پیر یہاں سے تو میں جمپ کر کے بھی جا سکتا ہوں ارے بھائی میں ہی پاگل ہوں جو یہاں چلو یہاں سے آیا ہوں ارے یار وہ پلانگ میرے کو یہاں لگانا چیئے تھے یار اب میرے کو دوارہ سے جا کے وہ پلانگ لانا پڑے گا چلو کوئی نہیں کیفیٹیریہ میں تھا مجھے کوئی یاد ہے چلتے ہیں کیفیٹیریہ میں چلو فائنلی میں پلانگ لے کے آیا ہوں اور یہاں پہ لگا کے میں ادھر جانے والا ہوں تو چلتے ہیں اندھر تو چلو چلو چلتے ہیں کیندلز اندھیرہ بہت زائر ہے بھائی اس گیب میں بہت زہر ہا اور یہ چھٹیا بھی بہت زہر ہے یار اور بھائی یہ دراملی میوزیک بتا نہیں کیو چلو ہیں بھائی بھائی سکتا اسے در آر جو مبالی کچھ رہے ہیں یہ بھائی یہ میوزک نہ کچھ سننے نہیں دے رہا کچھ کرنے نہیں دے رہا چلو چلو یہاں سے آگے ارے کیوں اور کیوں بھائی مندی ہوں گا اس کی تو چل بھائی بچ دو گے اس نے کچھ کہا نہیں بس ہمیں دکھائی دی تھی چل رہے ہیں یا یہاں سے آگے تو یہاں سے آگے چل کے بھائی پھر سے چٹی وہی چٹی ارے یار میں ہی اُلٹا آگے اس کی منڈی کی طرح میرا راستہ بھی گھوم گیا یار بھائی ایسے راستے ہوتے کہاں یار اتنا گھوم پھر کہ ایک پتلی سٹنڈی پہ چلنا ہے میرے کو تیوار یار چلو فائنالی یہاں سے تو نکلا میں چل ہاتھا رہے بھائی 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 بھائیlovex کوئی تو تھا ہے ہیلپ مانگ رہا تھا کیا لکھایا پہ رن 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 بھاؤگو چلو بھاغتے ہیں یہاں سے بھائی میں گر گیا گئی صحابہ اور یہ ٹون سنکہ تم کونسیielt جاتے ہو مجھے رچسانن مووی یاد آتی ہے بھائی ایک نمبر ہوگی ہے کس کس کو پسند ہے وہ مووی دیچے کمنٹ کر دو بھائی تو بھائی میں کہیں ٹیلی پورٹ ہو گیا ہوں کسی اور راستے میں اور یہاں پہ میرے کو یار ایک تو یار ہے یہ دھورچ بڑی گندی ہے بہت ہی کم دیکھتا ہے اس سے اور وہ رچسانن مووی کس کس نے دیکھی بھائی کمنٹ تو بھر ہو گیا نا جس نے زیادہ رچسانن کا نام نہیں سنا ہوگا اس نے سنا ہوگا میں ہوں دنڈا دکھاری وہ ٹی وی پہ آتی رہتی ہے اگر تم نے دیکھی ہے تو کمنٹ کر دو نیچے تو بھائی میں ساہت کسی بیسمنٹ میں ہوں اور میرے کو یہاں سے نکلنا ہے چلو دیکھتے ہیں کہیں تو ہوگا راستہ اور بھائی یہ تو پون گیا ہے بھائی میں بہت ٹڑ چکا ہوں بھائی اس گیم میں اور اور کتنا ٹرنا رہ گیا پتہ نہیں ابھی یہ کوئی فوٹو پڑا ہے اور میں اس گیٹ سے تو جانے والے چلو اس گیٹ سے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے یہاں پہ پھر سے ایک چھوٹی بھائی بڑھا دو تم کیا ہے اس میں تب پورٹل is the only way out اچھا کوئی پورٹل ہے ساہاں دوسری سے ہم باہر جا سکتے ہیں چل سامنے والے میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس میں تو بھائی گئی تو وہ اسی گیٹ میں سے دی لیکن میں کوئی یہاں پہ کچھ دیکھ نہیں رہا یہاں پہ ایک اور فوٹو پڑا ہویا ہے چلو کوئی نہیں ہم آگے چلتے ہیں ان سے بھائی میرا دل میرا موں سے باہر نکلنے کو تھا بھی بھائی کیا تھا یہ کچھ بھی تو نہیں ہے ابھی یہاں ابھی یہاں ہی تو تھی یار یہ فوٹوز پڑھیں بھگوان کیا بھائی یہ نمان چالیسہ گانے پڑے گی کیا میرے کو یہ لوگ تو اس کے لک لائک پکچر فٹمز اچھا بھائی وہ جو فوٹوز تھے سائد وہ فوٹوز اس پہ لگیں گے تب ہی یہ گیٹ کھولے گا لیکن وہ فوٹوز اٹھا تو نہیں پا رہا تھا اچھا اب اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے میرے کو ایک فوٹوز ملی چکا ہے اور ایک فوٹو وہ گری ہوئی چیئر پہ تھا اور ایک وہاں بہار رکھا ہوا تھا چیئر پہ چلو دیکھتے ہیں تو بھائی ہم پہ ہو گئی تین افٹو تو چلتے ہیں تو کھولتے ہیں وہ دروازہ ساید ہم وہاں سے باہر نکل سکیں فائنل دروازہ کھل چکا ہے اور ہاں بھائی ایک اور چھٹی بھائی یہ تو ہونا ہی تھا چلو oh my god we can't find her but we found the two kids i don't know what wrong with them oh my god we can't find the exit or missis men i hear strange we need to leave this weird place and fast you know بھائی یہاں سے نکلنے اور کسی کو رہت تو نہیں ملا لیکن یہ لہاں سے پڑی ہیں کیا پڑا ہے بھائی یہاں پہ یا میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں چلتی پہر کوئی ایک ہی راستہ دہرہا ہی تھے ہی چلتے ہیں اے بھائی یہ کیا ٹھوڑیاں بھائی یہ انسپیکٹڈ چی جو ہو رہی ہے میرے کو بہت ہی ٹر لگ رہا ہے بھائی یہاں پہ میرے کو بس فائنلی راستہ مل جائے وہاں نکل لگایاں سے کوئی چلا رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے بھائی اس سے ڈراؤنی کیم میں نے نہیں کے لیے بھی تو بھائی یہاں گیٹ ہیلپ لکھا تو ہے لیکن میرے کو لگتا نہیں میری کوئی ہیلپ کرے گا پھر بھی ٹرائے کرتے ہیں اے بھائی پیسوں میں ہیلپ یار تو رہنے دے بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے ہم گریب ہیں ہم گرامین ہیں تو ہم پہ زیادہ پیسہ تو ہے نہیں چلتے اندر یار دیکھتے کیا ہے بھائی یہ ہوسپیٹل ہے کیا ہے میرے کو نہیں پتا سٹارٹ کرنا پڑے گا لیکن سٹارٹ ہو گا ایسے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ لیور ہے اس کو کھول دیتا ہوں چلتے اندر چلتے ہیں اندر کیا ہو سکتا ہے چلو اس ویڈیو کو یہیں قتم کرتے ہیں یہ ویڈیو ہو گئے کافی لمبی ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں پارٹ ٹو میں تو اگر آپ نئے تھے ہمارے چینل پر تو سسکرائب کر دیجئے چینل کو اور ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو موسیقی